کبھی اللہ سے بڑی جاری ہوتی تھی آج ستائیس کی رات ہے ماں تو گزر گئی پانچ کلو میٹر تک صفحیں بنی ہوتی ہیں رب 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 پکارا جا رہتا ہے آوازوں پر جاتی ہے جاتی ہے انشاءاللہ قبول بھی ہوتی ہوگی لیکن کسی اور انداز میں قبول ہو رہی ہے اس انداز میں قبول نہیں ہو رہی کہ ہماری رات پر دن چڑھ جائے ہماری شام پر صویر آ جائے ہماری خزان پر پہار آ جائے اس طرح کی قبول نہیں ہو رہی خبیب اے اللہ میرے نبی کو میرا سلام پہنچا ایک دم جبریل مسجد نبی میں اترے آپ مسجد میں تشریف فرما تھے گرمنی تھے مسجد میں تھے کہ یا رسول اللہ خبیب آپ کو سلام پیش کر رہے انہیں قریش نے قتل کیا میرے نبی نے کہا علیک السلام یا خبیب علیک السلام یا خبیب علیک السلام یا خبیب خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے رے میرے بھائیوں بہنوں رے ایسے مرو کہ اللہ کے نبی کے سلام آئیں ایسے نہ مرو کہ زمین آسمان کہیں جان چھوٹی تفا ہو گیا ایسے مرو کہ زمین بھی روئے آسمان بھی روئے ایسے مرو کہ اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہو سعید بن نماز کا انتخال ہوا آپ مسجد میں تھے تو جبریل آئے یا رسول اللہ کون فوت ہوا ہے آپ کے صحابہ میں کون فوت ہوا ہے آپ نے کہا کیا ہوا کہا سعید بن آپ نے کہا کیا ہوا کہا اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے اوہ میرے بھائی میں ارے ایسے نہ مرنا کہ آسمان سے کوڑے برسیں ایسے نہ مرنا کہ رگ رگ میں روح کو تڑپا کے نکالا جائے ایسی موت مانگو یا رسول اللہ کون فوت ہوا ہے کیا ہوا کہا اللہ کا عرش جھومیں ہی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی آ رہا ہے جیسے کوئی بڑے مہمان آتے ہیں تو کوئی تبلے کی تھاپ پہ رکس کرتا ہے کوئی ڈھول بجاتا ہے کوئی ہار لے کے کھڑا ہے کوئی جھنڈیاں لگا رہا ہے ارے سعید ایسے مرے کہ اللہ کا عرش جھوم رہا ہے آپ نے کہا میرا سعید بیمار تھا آپ نے دوڑ لگائی دوڑ لگائی دیکھا تو سعید فوت ہو چکے آپ نے آپ دیکھو آپ یہ ساری مسجد بھری ہے نا اگر میں یہاں سے وہاں جاؤں تو مجھے مجھے راستہ بنانا پڑے گا ایسے 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 کمرہ خالی تھا سعید بن نماز جس کمرے میں تھے میت کمرہ خالی لیکن آپ داخل ہوئے جیسے کوئی مجھے میں کوئی چیر کے آتا ہے یوں 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 اور سعید کے سرانے یوں کر کے بیٹھ گئے ایسے کر کے یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں صحابہ یا رسول اللہ ایک آدمی کمرے میں کوئی نہیں آپ یوں یوں داخل ہوئے اور یوں کر کے بیٹھ گئے کیا چکر ہے فرمایا تم نہیں دیکھتے میں دیکھ رہا ہوں یہ کمرہ فرشتوں سے بھرا ہوا اے میرے یا رب پیڑی موت نہ دیں اے چنگیاں کر گئی ماری میرے مولا کمرہ بھرا ہوا ہے ابھی ایک فرشتے نے اپنے پر کو پیچھے کیا ہے ایک فرشتے نے اپنے پر کو پیچھے کیا ہے اور میرے پیٹھنے کی جگہ بنائی ہے ساتھ بن ماز لمبا قد ہیوی جسم جنازہ اٹھایا بلکل ہلکا جا رسول اللہ ساتھ کے جنازے کا تو وزن کوئی نہیں کہا توٹے موٹے تو نہیں جا رہے ہیں فرشتے ہیں دے موٹے دے جا رہے ہیں کلمہ شہادت تو ہمارے لیے ہوتا ہے ارے اس کو فرشتوں نے موٹا دیا ہوا ہے تجھے دے موٹے دیتی جان دے ہو وہ تو فرشتیاں دے موٹے ہوتی جا رہے ہیں میرا یار جا رہے ہیں رب کا دلارہ جا رہا ہے اللہ کے محبوب کا میز بن جا رہا ہے ساتھ بن معاز انسار کے سردار میرے نبی تبوک میں تھے تبوک میں جبریل سورج نکلا بڑا روشن جبریل آئے اب نے جبریل سے کہا جبریل کیا بات ہے سورج بڑا روشن ہے کیا بات آگا یا رسول اللہ آپ کے غلام مدینے میں معاویہ بن معاویہ لیفی انساری صاحبی ان کا انتقال ہوا ہے ان کے جنازے میں آسمان سے فرشتوں کی دو صفیں اتر ہی ہیں یہ اس کا نور ہے یا رسول اللہ جنازہ آپ نے پڑھانا ہے کہ میں میں تو ادھر وہ وہاں کہ میں ابھی کرتا ہوں یوں زمین کو سکڑا اور معاویہ کا جنازہ اللہ کے نبی کے سامنے کر دیا یہ بھی موت ہے یہ بھی موت ہے اور سلمان بن عبد الملک اموی بادشاہ بنو امیہ کا سب سے حسین بادشاہ سلمان بن عبد الملک سب سے حسین پیالی سال کی عمر جمانی اس کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو ہلنے لگا ہلنے لگا تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارے اببہ زندہ ہیں وہ سکتا ہو گیا ہے زندہ ہیں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمت اللہ فرمانے لگے ارے بھتیجو زندہ نہیں ہے قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے بلعجل اللہ بالعقوبہ شباؤ جلدی شباؤ عمر بن عبدالعزیز جس تخت پر بیٹھے اس پر سلمان تھا اس پر ولید تھا اس پر عبد الملک تھا ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا عمر بن عبدالعزیز نے اپنے رب کو راضی کیا جب عمر بن عبدالعزیز کا وقت آیا مرنے کا تو انہوں نے بولایا رجع بن حیوہ سے فرمایا کہ میں نے عبد الملک بن مروان چاچا بھی تھے سسر بھی تھے ان کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہوئی تھی میں نے اس کو قبر میں اتارا کفن کی گرہ کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا عبد الملک بن مروان گورہ چٹا تھا یہ جگہ سرخت کالا پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا اس کا بیٹا دس سال حکومت کی سال کی ولید بن عبد الملک میں نے اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا اور قبلہ کی طرف سے چہرہ پھر چکا تھا پھر اس سلمان کا واقعہ تو ابھی سنایا پھر اس سلمان کو قبر میں اتارا اور اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اب میں جا رہا ہوں مجھے دیکھنا پہلے تینوں نے حکومت کی پوجہ کی اور عمر بن عبدالعزیز نے اپنے اللہ کی پوجہ کی انہوں نے ایک بڑا عجیب خطبہ دیا جب خلیفہ بنے اے لوگو بچپن میں شیر و شاری کا شوق تھا تو میں شائر بنا تھوڑا سا اٹھان ہوئی تو علم کا شوق لگا میں نے علم حاصل کیا جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا میں نے اس سے شادی کی اب اللہ نے مجھے حکومت دے دی ہے اب تم دیکھو گے میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں گا ہمارے حکمران تو ووڈ سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں چار پانچ سال کے بعد ان کی وراست میں حکومت آ رہی ہے اور تین برعظم پر حکومت ہے اور ایسا روب دب دبا ہے بنو امیہ کا کوئی کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا اور یہ بندہ دو سال دو مہینے تین برعظم میں زکاة لینے والا کوئی نہ بچا تین برعظم میں سوال کرنے والا کوئی نہ بچا تین برعظم میں ظالم کوئی نہ بچا تین برعظم میں مظلوم کوئی نہ بچا لیکن خود کیسا رہا گھر آئے فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں اب امتحان ہے میں تیرا حق نہیں ادا کر سکوں گا طلاق لینی ہے میں حاضر ہوں ساتھ دینا ہے تو میرے اپنے حق ماف کرو اپنے حق ماف کرو فاطمہ فاطمہ جیسی عورت انسانی تاریخ میں کوئی نہیں آئی سیاسی لحاظ سے سیاسی دادا مروان بادشاہ باپ عبد الملک بادشاہ بھائی ولید بادشاہ دوسرا بھائی سلمان بادشاہ تیسرا بھائی حشام بادشاہ چوتھا بھائی یزید بادشاہ ارپنا خامند بادشاہ سات نسبتوں سے یہ عورت شہزادی ہے کائنات انسانی تاریخ میں اتنی بڑی عورت کوئی نہیں آئی سیاسی سیاسی فاطمہ کہنے لگی عمر میں نے سکھ کے دن تیرے ساتھ گزارے ہیں دکھ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی جو میں نے اپنے سارے حق معاف کی پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرے فاطمہ بنت عبد الملک فرماتی ہیں دو سال دو مہینے میں وہ میرے بستر پر میرے ساتھ نہیں لیٹے انہیں غسل کی ضرورت نہیں پیش آئی مسلے پہ بیٹھتے روتے 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 وہیں سو جاتے روتے روتے وہیں سے اٹھتے پر تین بر عظم میں ظالم کوئی نہ بچا مظلوم کوئی نہ بچا زکاة لینے والا کوئی نہ بچا گھکاری بھیک مانگنے والا کوئی نہ بچا تین بر عظم کو ایسے صاف کر دیا یہ فیصلہ بعد بھی ان کی حکومت میں شامل تھا چونکہ ملتان وہ بمبئی تک اور ملتان دپال پر تک سارا ملتان میں آتا ہے اور محمد بن قاسم نے ملتان فتح کیا ولید کے زمانے میں اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا کیسے استعمال کیا سارخ مال فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا تنخواہ پہ آگئے عید کا موقع آیا بچوں نے ماں سے کہا بارہ بچے تھے بچے ہمیں کپڑے لے کر دو عید آ رہی ہے ہر آدمی اپنے بچوں کے لئے کپڑے لے رہا ہے ہمارے بچے بھی کہہ رہے ہیں کپڑے لے فاطمہ کے پاس عمر تین برعظم کے بچے آ رہے مانجی عید آ رہی کپڑے تو لے دیں اببہ سے کہیں اببہ سے بات کرتی ہوں اببہ تو شریف لائے خزانے لبالب بھرہ میں گندم کے ڈھیر کی طرح کہ امیر المومنین بچے کپڑے مانگ رہے ہیں فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں میں کہاں سے کپڑے لے کر دوں میرے پاس تو پیسے کوئی حضر فاطمہ نے کہا پھر بچوں کا کیا کروں اس کے پہلے تین حکمرانوں نے لوٹ مار کے بازار گرم کیے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور آج اسی خزانے پہ ایک شخص بیٹھا جو اللہ کو راضی کر فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی تنخوا ایڈوانس لے لیں اس سے میں اپنے بچوں کو کپڑے لے دیتی ہوں اور گھر کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر کی روٹی چلا لوں گی ارے اپنی تاریخ پڑھو صرف ڈرامے نہ دیکھتے رہ جاؤ صرف میں محبت کے سوا راحت اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا ہم نے اپنے بلایا وزیر خزانہ مزاحم اپنے غلام ہاں بھئی مزاحم ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیے تو اگلے مہینے کی تنخوا ایڈوانس مل جائے وہ کہنے لگے امیر المومنی آپ مجھے لکھ کر دے دیں عمر بن عبدالعزیز سر جھکایا اٹھے گھر گئے فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکت اپنی تاریخ تو دیکھو عید کا دن آ گیا خلیفہ وقت عید کی نماز پڑھاتے تھے بنو امیہ کا خاندان ملنے کے لئے آ رہا ہے سارے سردار سرداروں کے بیٹے اعلیٰ پوشاک اعلیٰ لباس ملنے آ رہے ہیں ملنے آ رہے ہیں ملنے آ رہے ہیں تھوڑے دیو بات دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں امیر المومنین کی حیثیت سے بچے باپ کو ملنے آ رہے ہیں اور ان کے جسموں پر پرانا لباس ہے از عمر انہیں دیکھ کر ادھر اپنے سرداروں کے بچے دیکھے تو ذرک برک پوشاکیں اپنے بچوں کو دیکھا ارے اس باپ سے پوچھو جو سب کچھ کر سکتا ہو اور پھر مٹھی بند کر لے کہ نہیں میں نے حرام کی طرف نہیں جانا بچوں کو دیکھا تو آنکھیں ڈپ ڈپا گئیں آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا میرے بچوں آج تمہیں اپنے باپ سے گلا تو ہوگا کہ آج ہمارے باپ نے کپڑے ہی نہ لے کے دیئے ان کے ایک بیٹے ہیں عبد الملک وہ ان سے بھی چار آتھ آگئے تھے ان سے پہلے ایک فوت ہوگئے تھے کہنے لگے اب بجا آپ کو مبارک آپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی ہے آپ کو مبارک آج ہمارا سر بلند ہے ہم شرمندہ نہیں ہے ہم شرمندہ نہیں ہے انسانوں کو کپڑوں پہ نہیں تولا جاتا آج کا میرا دیس کمالدار اتنا فقیر ہو گیا ہے اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا تعرف کروانے کے لئے پچاس لاکھ کی گھڑی لیتا ہے چھے لاکھ کا جوتہ لیتا ہے آج کی بیگم اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ اپنے قد کو بڑا کرنے کے لئے وہ دس لاکھ کا ہینڈ بیگ لیتی ہے کہ دیکھو میرا بیگ دس لاکھ کا ہے ارے میری بیگ تو دس ٹکے کی بھی نہیں رہی اوہ میرے دوست تو دو ٹکے کا نہیں ہے اگر تو دس لاکھ کے جوتے اور پچاس لاکھ کی گھڑی سے پچاس لاکھ کی گھڑی سے اگر تو بڑا بننا چاہتا ہے ارے اس دھوکے سے نکلو نکلو برینڈڈ 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 کہاں جا رہے ہو جب تم اپنی ذات میں بے قیمت ہو تو رب زلجلال کے قسم تمہاری گھڑیاں تمہارے بیگ تمہاری گھڑیاں تمہارے بنگلے ہیں تمہاری عزت کو بڑھا نہیں سکتے ابا جان آئے ہمارا ساٹھا اچھے سر آ گیا سانو آج ساٹھی عید ہو گئی کہ ساٹھے ابے آج خیانت نہیں کی تھی آج ہم خوشی سے بلند ہیں کہ ہمارے باپ نے بدیانتی نہیں کی گھر میں تشریف لائے کہنے کے فاطمہ کچھ پیسے ہیں میرا انگور کھانے کو چیچا اوف 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 فاطمہ رونے لگیں فرمایا امیر المومنین خزانہ تو بھرا پڑا ہے ایک درم کا بھی تیرا حق نہیں ہے کہ تو ایک درم لے کے انگور خرید لے تو تڑا پٹھے فاطمہ میں چہنم نہیں پرداشت کر سکتا او میرے بھائیو جو دن رات سود میں پھنس چکے ہو جو دن رات جوہ شراب میں پھنس چکے ہو کیسے اللہ کے سامنے سرخ روح ہو کر کھڑے ہوگے فاطمہ میں جہنم نہیں برداشت کر سکتا نہیں نہیں ایک رات گھر میں تشریف لائے بچیاں بیٹیاں موہ پہ موہ پہ ہاتھ کپڑا رکھا دوپٹا رکھا موہ پہ اور بات کریں آپ نے پوچھا اری کیا ہوا تمہیں یہ موہ پہ کپڑا کیوں رکھتی ہو تو تو خاموش ہو گئی لیکن گھر کی خادمہ رو پڑی کہا امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچھا پیاز توڑ کے اس سے روٹی کھائی سالہ نے کھائی ایرے مسردی دہالی کوئی نہیں ہے پیاز کچھے پیاز نہ روٹی آئی تا ساڑھا مزدور جڑا کوئی نہ کوئی چٹنی بنا باندھا ہے ترہے برعظم دے بعض شادیاں دھیاں کچھے وصلہ نہ روٹی بیٹھیاں کھان دیاں اور میرے آج کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولو تو کرو پار کسے میرا افسر کہتا ہے رشوت نہ لوں تو گزارا کسے تو عمر بن عبدالعزیز فس پہ ہچٹیوں کے ساتھ روئے کہ میری بچیو میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں اور میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا بھائیو اس بندے نے اپنے آپ کو زبا کر دی اللہ کو راضی کرنے کیلئے زبا کر دی اپنے ذات کو اپنے جذبات کو اپنے احساسات کو جب گورنر ہوتے تھے نا تو حضرت فاطمہ کی ایک باندی تھی ان سے انہیں عشق ہو گیا تو اپنی بیگم سے کہتے ہیں یہ باندی مجھے گفٹ کر دو وہ کہتے ہیں میں نہیں کرتی جب یہ خلیفہ بنے کئی دفعوں سے کہتے ہیں مجھے حدیہ کر دو مجھے دے دو وہ کہتے ہیں میں نہیں دیتی میں نہیں دیتی جب یہ خلیفہ بنے تو ان کی بیگم نے اس باندی کو نحلایا خوبصورت زیورات سے سجایا عالی شان میک اپ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے لائی عمر المؤمنین یہ آپ کی خدمت میں گفت رہے ہیں اور اس کو یوں دیکھا فرمایا کہاں سے آئی تھی کہا جی عبد الملک نے کوفے سے مجھے زبردستی اٹھوایا تھا تو دو آدمی بلائے کہ جاؤ اسے اس کے مالک کے پاس واپس بھیجتو وہ کہنے لگی این وجدک علی یا امیر المؤمنین امیر المؤمنین آپ کا عشق کہاں گیا جو میرے ساتھ تھا تو مر کی آنکھیں بھر آئیں کہا وہ پہلے سے بھی زیادہ ہے لیکن تمہیں اللہ کے لئے قربان کرتا میں اپنے عشق کو اللہ کے لئے قربان کرتا ہاں اب اللہ نے سلح کیا دیا یہ اب انتقال ہوا ہونے لگا تو بلائیا رجا کو جو میں بات پہلے چھوڑ کے ان کی تھوڑی سیرت بتائی کہ رجا اب میں مرنے لگا ہوں عبد الملک کالا ہو گیا تھا ولید کالا ہو گیا تھا سلیمان کالا ہو گیا تھا یہ کیوں کالے ہوئے تھے یہ بے نمازی نہیں تھے بدکاری نہیں کرتے تھے کسی کی طرف ان کی مہلی آنکھ نہیں اٹھیں کبھی یہ ظالم تھے ظالم ظالم انسانوں کا خون پیا مال میں خیانت کی اس پر اللہ نے چہرے پھیر دیئے آج عمر بن عبدالعزیز جا رہا ہے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں مجھے دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کا انتقال ہوا ان کی میت قبر کے کنارے رکھی گئی اور اب نیچے اتارنا ہے سلیمان کی میت کو اتارنے لگے تو ہلنے لگا اور عذابِ قبر پہلے شروع ہو گیا عمر کی میت کو جب قبر کے قریب کیا گیا ایسے ہوا کا جھونکا آیا ایک پرچہ ایسے لہراتا ہوا یوں آیا یوں آیا یوں آیا اور عمر کے سینے پر گر گیا لوگ کٹھے ہو گئے پرچے کو کھول کے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءت من اللہ العمر اپنے عبدالعزیز من النار یہ پروانہ ہے اللہ کی طرف سے اس کے بند عمر کے لیے کہ اسے جہنم سے نجات کی خوشخبری سنا دی جائے مرنا ہو تو یوں مرو اللہ ایسی موت دے دے کہتے ہیں بھرمینوں کو قبر میں اتارا جب قبر میں اتارا تو کیا دیکھا میں نے کفن کی گرہ کھولی تو چہرہ قبلے کی طرف فٹ اور یوں لگا جسے چودمی رات کا چاند قبر میں اتر آیا میرے بھائیو